السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہاں پر میں لے کر آئی ہوں ایک دوسری ویڈیو جو کہ میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کروں گی فرائیڈے کا دن تھا اور جہاں پہ ہوئی تھی صبح 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 جو ہے سب سے پہلے میں نے اپنے ہوت کے ٹیبل کو سیٹ کر رہا تھا اور جو فروٹس وغیرہ رات کو لے کر آئے تھے میرے ہزبین اس کو میں نے سب چیزوں کو میں نے باسکٹ میں کر کے رکھا تھا صبح صبح جو ہے فروٹس دیکھ کر ایک دم دل خوش ہو گیا تھا جو فروٹس کے کلرز ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو سب ونٹر میں جو فروٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں نا بہت 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 ورائیٹی آئے ہوئے ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہے سارے فروٹس کو جو ہے نہ کھانا چاہیے خیر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ میں آگے آپ سے رسکس کروں گے انشاءاللہ جو تھمنیل ہیں اس کے مطابق آگے میں انشاءاللہ شیئر کروں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے سب بچے سکول گئے ہوئے تھے تو میں نے یہاں پر اپنا بریک فاسٹ ریڈی کر آ جو کہ رات کی روٹی ہوتی ہے اس کو میں دورا سا طوی پہ سیکھ کر اور ایک ہاف فرائے انڈا جو ہے فرائے کر کے جو ہے روٹی اور انڈا کھاتی ہوں اس کے ساتھ جو مزہ آتا ہے رات کی روٹی کھانے میں جو مزہ ہے نا وہ میں کہتی ہوں تازی روٹی کھانے میں مزہ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک کب بھر کے چائے چائے میں صرف مورننگ میں ہی لیتی ہوں اس کے علاوہ تو میں چائے اتنے نہیں پیتی ہوں شوق سے لیکن مورننگ میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے ہو گیا تھا مریم کے جانے کا ٹائم سکول مریم کا سکول ہے آفٹر نون کا تو اس لیے وہ تھوڑا سا لیٹ نکلتی ہے تو مریم کو میں جلی جلی سے لنچ باکس ریڈی کر کے دے رہی تھی مریم کا عام طور پر یہی روٹین ہے کہ اس کو فرائیڈے کو بریانی ہی لے کے جانی ہوتی ہے تو یا تو باہر کی یا وہ گھر میں میں ریڈی کروں تو اس کے بعد وہ لے کے جاتی ہیں بریانی ہی فرائیڈے کو ورنہ اگر کچھ نہیں ہے تو وہ آلٹرنیٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن موسلی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بریانی لے کے جائیں تو یہاں پر جو ہے اس کو میں جلی جلی لنچ ریڈی کر رہی تھی آپ کو جیسے کہ پتا یہ فرائیڈے کا دن تو بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے اور اس میں جو ہے سب کو جلی جلی کرنا ہوتا ہے خیر آج مجھے ملا بہت بڑا دھوکا اپنی بھانجی کی طرف سے اور جو ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آگے ضرور بتاؤں گی یہاں پر چھوٹا سا یہ باکس تھا اتنا کیوٹ باکس ہے لنچ باکس کے ساتھ دوسرے مجھے ملا تھا تو اس میں میں مریم کو اکثر فروٹ یا ویجیٹیبل اس میں رکھ دیتی ہوں باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں مریم لے جاتی ہیں کچھ نٹس ڈال دیئے تھے اور بریانی تھی یہ وہ تو مریم کہہ رہی میں بریانی میں اس کو ڈال کے کھاؤں گے تو یہ کابلی پلاو ٹائپ کا بن جائے گا تو خیر مریم کو ریڈی کرنے کے بعد مریم چلے جائیں گے اس کے بعد پھر میں آگے کے پروسس کروں گی یہاں پر جو ہے میں نے میں آج صبح سے بہت زیادہ خوش تھی بہت زیادہ خوش تھی اور پھر ہوا یوں کہ وہ میری خوشی جائنا بس سمجھے آپ دو ڈھائی بجے تک دوپہر کے تھی اس کے بعد وہ خوشی ختم ہو گئی ہے تو وہ خوشی کیا تھی یہاں پر میں نے نکالا تھا گوشت اور میں نے کوفتے کے لیے بھی نکال دیا تھا گوشت اور کیمہ اس کو بناتی میں اور چکن نکال دی تھی میں نے نہاری بنانی تھی اور آگے مجھے بنانا تھا ایک چاول کی ڈشیو کے تاہیری تھی اور شام میں میں نے decide کر رہا تھا کہ میں cake بناوں گی لیکن جو ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ دو ڈھائی بجے کے درمیان میری بھانجی کی call آئی کہ میں نہیں آسکتی ہوں کچھ problem ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آسکتی تو اس کے بعد جو ہے میرا موہ جو ہے اتر گیا مجھے بہت برا لگنے لگا بچے بھی صبح سے ایک دن پہلے سے ہی ویٹ کر رہے تھے ہم سب اور میں نے اس کے لیے میں نے کہا سب چیزیں بھی مانگائی تھی اور یہ میری بھانجی وہ ہے جس کے مئی میں شادی ہوئی تھی اور ان کے شادی کی بھی میں نے ویڈیوز اس میں ڈالی بھی ہے باجی کی بیٹی ہے اسپیشلی لیکن جو ہے ہوتا ہے نا کسی کو آنا ہوتا ہے اور کافی ٹائم بعد اگر کوئی آپ کے گھر میں آ رہا ہو تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہی ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور خوش تھے لیکن انہوں نے دو ڈائی بجے کی درمیان جمعہ کے نماز کے وقت انہوں نے مجھے منع کر دیئے کال کر کے کہ میں نہیں آ سکتی بہت زیادہ مشکل ہے اس وجہ سے میں نہیں آ سکتی ہوں تو بہرحال بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنی تھی فرائیڈے کا دن تھا میں نے جلیلی دورو رومز کی ہے بیڈ رومز کی جو ہے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنی اور یہاں پہ جو ہے میری ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پڑھا رہی ہوں سکول سے آ گئے تھے تو یہ لوگ ٹیوشن کا جو ہے ہومبک کر رہے تھے تو مریم موسیٰ الگ پوچھ رہا تھا اور رمشہ آکے الگ گائیڈ لے رہی تھی تو وہ بس یہ یہ ہاؤس وائفز کا جو ہوتا ہے جو بچوں والی ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہی لگ رہتا ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے سارے کام بھی دیکھنا اور بچوں کو بھی دیکھنا اور یہاں پہ بچوں کا بیڈ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ بچوں کا بیڈ ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا کلر فل سا ہے یہ اور ان کے بلینکٹس وغیرہ یہاں پہ رکھ دیئے تھے باقی میں نے رومز وغیرہ تو ریڈی کر دیئے تھے سیٹ کر دیئے تھے اس کے بعد پھر جو ہے فرائیڈے کا دن تھا مواز مواز پڑھنے کے بعد قرآن وغیرہ پڑھنے کے بعد یہاں پر میں نے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے رات کا ڈینر ریڈی کر رہا تھا تو میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ بہت زیادہ کوئین ٹی ٹی میں اچھے چیزیں بناتی دو ترین ڈشز کو ریڈی کرتی اس لیے میں صبح سے ولاغ بھی بنا رہی تھی لیکن سب کچھ اچانک سے چینج ہو گیا اور اس کے بعد پھر مجھے بنانی پڑی بس تھوڑی سی اپنی فیملی کے لیے نہاری بنانی پڑی چکن نہاری جو کہ آپ سب کو یادتی ہوگی ماشاءاللہ سے اور اس لیے میں نے پھر یہ جھٹ پٹ کر کے جو ہے میں نے اس کی ریسپی اتنی ڈیٹیل سے نہیں دے رہی باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھی رہے اور باقی میں ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ رات کے لیے چکن نہاری اور بہت سی یہ بہت ایزی ریسپی ہے اس میں الگ سے کوئی بھگار یا تڑکہ نہیں لگتا ہے پیاس کو تیل میں تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں گوشٹ آئیٹ کر رہا لہسن ادرک ڈالا اور پھر مسالہ ڈالا مسالے کے ساتھ تھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا کہ مسالہ جل نہ جائے اور پھر اچھی طرح اس کو مسالے اور چکن کو بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پانی یہ بہت سی شارٹ اور ایزی ریسپی ہے نہاری کی ورنہ عام طور پر لوگ پہلے اس کو جو ہے بناتے ہیں اس کے بعد اوپر سے بھاگار پیاس کا لگاتے ہیں لیکن ہم نے میں نے یہ ایک دفعہ دیکھی تھی یہ یوٹیوب پہ تو اس کے بعد پھر مجھے یہ بہت ایزی لگی بہت زیادہ ایزی اور بہترین طریقے سے بن جاتی ہے کوئی بھی ایسا چینج نہیں ہوتا بس وہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دی تھی جب تک وہ ریڈی ہو رہی ہے میں نے سوچا آٹا وغیرہ گھول لیتی ہوں اور آٹا یا میدہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آٹا لیا تھا اور اس کو اس میں مکس کر دیا تھا اور یہاں پر جو ہے میرا آپ بیکنگ کا سامان بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا تو میں بیکنگ کرنی تھی اس کے بعد مجھے بنانا تھا کیک شام رات کے لیے کیونکہ یہاں پہ ویکنڈ تھا اور ویکنڈ پہ بچوں کو جو ہے کچھ چاہیے ہوتا ہے کوئی ڈیفرنٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں کیک بنا لیتی ہوں تو اسے بچوں کی بھی پارٹی ہو جائے گی گھری گھر میں اور اچھا یہ سب تو کہنے کا ایک مقصد تھا کہ الگ اپنی جگہ تھا کہ میری بھانجی نہیں آئی اور یہ وہ میں سیکھتی لیکن جب میں نے ایک بات سوچی جو کہ ہم ہر مسلم کا جو ہے ایک سوچ ہونی چاہیے یہ کہ بھائی اگر کہ وہ نہیں آ سکتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مسلہت ہوگی السلام علیکم آپ کو اتنا مسکرہ کیک بناتے ہوئے اور کیک جو ہے بلکل ابھی ابھی میں نے پتیلے میں رکھا ہے پونے ساتھ بجے لیکن دیکوریشن میں کروں ہاں دیکوریشن سے مل کر کرنا ہف ساپی نے دھوکہ دے دیا ہف ساپی نہیں آئی اور یہاں پر جو ہے میرا کیک بھی ریڈی ہو گیا تھا الحمدلیلہ اور فوراں ہی کھانا ریڈی ہونے کے بعد ہی میں نے کیک کو ریڈی کرا جو کہ ویڈیو میں نہیں بنا سکی اور یہاں پر ماشاءاللہ سے بچے بھی آ چکے تھے سارے اور بچوں نے کہا کہ رکھلیشن تو ہم کریں گے اس کیک کی تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کر لو تو یہ ہی تھا میرا آج کا ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھنا آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا تو تھوڑی تھوڑی سی اس میں میں نے اپنی روٹین بھی دکھا دی ہے واقعی کچھ باتیں بھی کری ہیں اس کو پورا کمپلیٹ ضرور دیکھے گا انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو پر اپنے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور آگے انڈ تک اس ویڈیو کو انجوائے کریے اللہ حافظ موسا اور مریم نے بنایا ہے موسا دیکھا ہلو نیمیتا ایدھر آجو موسا نیچے کرو تھوڑا سا very nice cake different design کرا ہے ہم نے دیکھو سا سایی 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 ہم نوٹا کھٹے گی ایدھر آجو ہی بردی دوی 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 کھا کہ دیکھئی روی ہی بردی دوی ہمارا ہمارا سپا ہے ہمارا